میں سنا ہوگا یہ مشہور مجازیب میں سے یہ مجزوب گزرا ہے دریائے دجلہ کے کنارے اکثر گھومتا رہتا تھا اور اس کی ادائیں نرالی تھی مجزوبوں کے رنگ اپنے ہوتے ہیں سادیہ نزدی کے رائے عاشقہ خلق مجنو نندو مجنو آکلست تو لوگ انہیں بے وقوف کہتی ہے لیکن اہل اکل اور اہل تصوف انہیں دانا کہتے ہیں اس لئے بحلول دیوانہ کہا جاتا تھا لیکن بحلول دانا کہتے ہیں اہل خرد کہ اصل حقیقی عقل تو ان کے پاس ہیں جو در محبوب تک پہنچ گئے راس الحکمہ تے مخافت اللہ حکمت اور دانائی کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے تو جس کو اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ دانا ہوگا تو یہ لوگ اسی راستے کے مسافر ہوتے ہیں اور کسی تجلہ کے وفور سے شیشہ اکل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ان کی کچھ حرکتیں غیر مرتب ہو جاتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ دیوانے ہوگئے ہیں اصل تجلیات کے وفور سے ان کے ہوش ٹکانے نہیں رہے لیکن ان کے دل پر وہی تجلیات مناقص ہوتی رہتی ہیں تو انہیں دیوانے کہہ دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ دانا ہوتے ہیں ان کے اندر کی دنیا مرتب ہوتی ہے لیکن باہر کی دنیا غیر مرتب ہوتی ہے اٹھنے بیٹھنے کا کبھی پتہ نہیں ہوتا کھا لیا تو لے لیا نہیں کھایا تو دو دو دن گزر گئے پہننے کو کچھ میسر آ گیا تو ٹھیک ہے نہ میسر آیا تو کئی کئی دن گزر گئے تو ان کو اپنے ظاہر کا خیال نہیں ہوتا ان کی نظر مشاہدہ جمال پہ ہوتی ہے اور پھر یہ دنیا سے اور اپنے آپ سے بھی بے گانے ہو جاتے ہیں اور لوگ انہیں دیوانہ کہہ کے پوکارتے ہیں میں دریائے دجلہ کے کنارے حضرت سری سکتی کے مزار پہ حاضر ہوا تو حضرت جنید بغدادی اور حضرت شیخ شبلی کے مزار پہ حضرت زنون مصری کے مزار پہ اور دیگر مزار یہ سارے دجلہ کے کنارے واقعہ ہیں تو وہاں بچے کھیل رہے تھے تو ہم نے ان بچوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور مزار بھی ہے تو انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ اس سمت جائیں تو آگے بحلول دانا کا مزار آئے تو شوق تھا تو ہم وہاں گئے تو بحلول دانا کا مزار تھا باہر لگا ہوا تھا بوٹ تو شکستہ سا مزار تھا ہم اندر داخل ہو گئے تو میں نے بحلول دانا کی قبر دیکھی کہ اس کی قبر کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا تھا وہ بھی آدھا تھا اور پھٹا ہوا تھا میں نے کہا فقیروں کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد بھی پائی جاتی ہیں آج بھی مجذوبیت کا رنگ اس کی قبر پہ نمائیا ہے اور میں نے دوستوں کو کہا جو میرے ساتھ تھے میں نے کہا دیکھو کو جو ہوتے ہیں نا مجذوب بعض کتھ کپڑے بھی واج بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر تو یہ دیکھئے کہ اس کا غلاف بھی جو ہے وہ آدھا ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے تو اس کی قبر بھی اس کے جذب کی کہانی سنا رہی ہے تو یہ دریائے دجلہ کے کنارے گھومتا تھا اور لوگ اس سے ملتے تو جو اس کی زبان سے نکلتا وہ پورا ہو جاتا تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے یہ گھوم رہا تھا کہ حارون رشید اپنے مکان کی اپنے محل کی چھت پہ ٹہلتے ٹہلتے بحلول کو دیکھتا ہے تو خادموں کو کہا کے ذراعے سے میرے پاس حاضر کرو شاہی حکم نامہ تھا جو چھت کی اوپر خادم تھے انہوں نے اوپر سے ڈولی پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ دیا انہوں نے بحلول کو پکڑا اور ڈولی میں رکھ دی اوپر والوں نے رسیاں گھینچ لی دو لمحوں کے بعد بحلول بادشاہ کے سامنے تھا تو بادشاہ نے بحلول سے کہا کہ بحلول ایک بات تو بتاؤ کہا پوچھئے کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے ہو تو بحلول نے مسکرا کے کہا جیسے آپ تک پہنچاؤں علامہ اکبال نے جو مرد کلندر کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق کہ اس کی بات بہت لمبی اور لچے دار اور گچے دار نہیں ہوتی سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے لیکن سیدھی روح میں اترتی ہے مختصر اور جامع کلام کا حامل ہوتا ہے اللہ کا بندہ تو کہا کہ بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا ہو تو بادشاہ کا تو خیال تھا کہ کوئی بڑی باریک بینی سے کوئی فلسفہ بتائے گا لیکن یہ دو لفظوں میں اس نے کہہ دیا جیسے آپ تک پہنچا بادشاہ نے کہا میں نہیں سمجھا کہا بات تو سادہ سی ہے تیری اقل میں نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں کہا حضرت آپ سمجھا دیجئے تو بحلول نے کہا کہ حضرت میں خود آنا چاہتا تو دیوان خانے میں جاتا درخواست لکھ کے لے جاتا پھر جمع ہوتی پھر کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتی آپ پھر مجھے وقت دیتے ملاقات کا چھے ماہ بعد سال بعد اس وقت پہ میں تیار ہو کہ ملاقات کرنے آتا آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے تو پھر ملاقات منسوخ ہو جاتی پھر بھی آپ کی مرضی ملاقات ہوتی نہ ہوتی میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے لیکن ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ اور جب آپ نے چاہا ہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگیں تو کہا بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی بیٹھ جائیں اس کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن جب وہ چاہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگتی مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ سو سو مشکل ہے لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے تو کہا کہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ اللہ اکبر جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا چونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے یہ نظام الدین علیہ علیہ الرحمہ کو محبوبے لائی کہتے ہیں ان کا واقعہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے صوفیاء نے کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ ایک دن موج میں آ گئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤ اللہ اکبر ان لوگوں کی ماں بھی تو صحابہ آل ہوا کرتی تھیں تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤ کہ محب بنو گے یا محبوب بنو گے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے تو گھر کی طرف روانہ ہوئے ایک دن کا سفر کیا راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب جو راستے میں بیٹھا تھا حالت اس کی عجیب سی تھی تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتا چل گیا یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے تو رک گئے کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو کہا نہیں نہیں ماں سے پوچھو جو وہ بتائے گی وہی بن جانا اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی پھر میں بتا دوں گا خیر چلے رات کو پہنچے والدہ کے خدمت میں سلام پیش کیا پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آگئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں تو میں ماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم صبح ناشتہ کر کے پلٹ جانا اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھی گیا وہ کوئی صحابحال تھا وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کہ محبوب بننا خیر یہ صبح ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے اجازت طلب کی اور واپس نکلے اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے بڑے حیرزدہ ہوئے دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا کہا وہ تو کل کئی فوت ہو گیا تو کہا اس کی قبر کہاں ہے کہاں قبر کس نے بنانی تھی اس کی وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا دل میں بڑے حیرزدہ ہوئے اتنا باکمال تھا لیکن اپنی حالت یہ خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے بندہ خدا دل کی باتیں بوچتا تھا اور میرے ساتھ بادہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا ارش فرش تے بانگا ملیاں تے مکہ پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پہ آ کوئی ہور ہاں ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا محبوں کا یہ حال ہوتا ہے نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی ملے لگے گے اگر حضور کی اطاعت کرو گے حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سبر جائے گا ہماری آخرت بھی سبر جائے گی محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضہ محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت اس کی دلیل اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھئے کہ انہوں نے حضور